ہلو دیر ویلکم بیک ٹو فوکن فلیم اور آج جو ریسیپی میں آپ کے سر شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے چکن برگر سٹفٹ و چیز اس کے لیے میں نے لی ہے گاجر اور گاجر کو ہم چاپ کر لیں گے ساتھی لیں گے گرین چلی اور گرین چلی کو بھی فائنلی چاپ کر لیں گے ساتھ اس کو دیسی فائے کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے ادرک اور سیلری بھی ڈال سکتے لیکن میرے پر سیلری نہیں تھی اس لیے میں اس میں سبستھنیا شامل کروں گے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پانی صرف اتنا سا شامل کرنا ہے کہ سبزی نہ بنے لیکن گاجر گل جائے ایک باول میں لیں گے چکن منس اور اس میں ایڈ کروں گی بلکل تھوڑا سا میونیز میونیز میں نیگر آلریڈی ہوتا ہے اس وجہ سے منس جو ہے وہ نرم بھی ہو جائے گا اور گل بھی جائے گا ساتھ اس میں تھوڑا سا نمک اور کالی میرے شامل کروں گی پیٹیز میں رچنس ایڈ کرنے کے لیے میونیز is very good trick چکن کو میونیز کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا اوریگینو اور برڈ کریمز ایڈ کروں گی برڈ کریمز اس لیے ایڈ کریں گے کہ اگر جو منس ہے وہ تھوڑا رنی ہو رہا ہوگا تو وہ اس کو ہنڈل کر لے گا اور ہماری پیٹیز جو ہیں وہ اچھے سے بن جائیں گے اور جو میر پور بنایا تھا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد منس میں ایڈ کر لیں گے اور ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ لیے گریٹڈ چیز اور اس میں میں تھوڑا سا برڈ کریمز ایڈ کروں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے چیز میں برڈ کریمز جو ہے وہ ایسیسیب ووٹر کو ایبزورپ کر لے گا موسیقی 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 اور چکن پیٹی کو میں اچھے سے بریڈ کرمز میں کور کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے لوک ہو جائے موسیقی 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 یہاں پہ میں نے ایک میڈیوم سائز کی کیپسی کم لی ہے اور اس کو اچھے سے کٹ کر لوں گے آپ چاہے تو یہاں پہ رڈ یا یلو بیل پیپر بھی لے سکتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کو ٹوس کرنے کے بعد اس میں میں کالی مرچ اور نمک شامل کروں گی اور تھوڑا سا اس میں شہد ایڈ کریں گے اور اس میں مزددار سا فلیور ایڈ کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑی سی مسٹرڈ پیسٹ شامل کروں گے اگر آپ کے پاس مسٹرڈ پیسٹ نہیں ہے تو آپ سرسو کا پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں بھائی یہ مزددار سی ساس بلکل ریڈی ہو چکی ہے جو انین کٹ کیے تھے ان کو تھوڑے سے آئل میں ہم گرم کر لیں گے اور پیٹیز کو شیلو فرائے کرنے کے لیے گرم آئل میں ایڈ کر لیں گے اور پیٹیز کو ایٹی پرسنٹ فرائے کرنے ٹونٹی پرسنٹ وہ اپنی گرمی میں پک جائیں گے یہاں میں نے دو برگر بنز لیا ہے اور ان کی اوپر اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میں انہیں ایڈ کروں گے اور سبزیوں میں میں یہاں ٹاماٹر لوں گی ٹاماٹر کے میں نے بلکل باریک سلائس لے لئے تھے آپ چاہیں تو یہاں پہ کوکمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیٹس کا یوز کریں گے میرے پاس لیٹس نہیں تھی تو میں نے کیابج سے کام چلا لیا تھا تو ای لف کیابج اور یہاں سیزنگ ہم نے کالی میچو نمک کی کی ہے بہت سارا کیابج ایڈ کریں گے تاکہ اچھا سا والیم دے سکے موسیقی 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 اور یہاں ایک سیکرٹ بتا دوں کہ ہر سٹیپ پہ ہم نمک اور کالی میچ کو سپرنکل کریں گے موسیقی 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 اور یہ جی مزیدار چکن برگر سٹف فچ چیز بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور برگر ہیس ٹو بی میسے آپ یہ ریسیپی اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیں اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو فیڈبیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا سٹی سے یہ والی ریسیپی ٹرائے کر رہے ہیں میک شیر جو لائک سبسکرائب اور شیئر مار ویڈیوز تھینکیو اور اللہ حافظ